موسیقی کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا زائقہ چکھنا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اللہ کے ماننے میں اختلاف تو ہوئے رب کو ماننے میں اختلافات ہیں لیکن ہی اس آیت کا ہر کوئی اقرار کرتا ہے ہر مذہب کا ماننے والا شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ موت برحفت ہے خدا کے ماننے میں اختلاف ہو سکتا ہے گھر میں اختلاف ہو سکتا ہے کوئی سورج کو خدا کہتا ہے کوئی ستاروں کو خدا کہتا ہے کوئی درختوں کو خدا کہتا ہے لیکن ہر کوئی یہ بات مانتا ہے کہ موت برحق ہے موت کے معاملے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے موت کیا ہے یہ بڑے اہم بات ہے موت کیا ہے حیرت والی بات یہ ہے کہ یہ آیت ہر شخص پڑھتا ہے یہ آیتِ قریبہ ہر شخص پڑھتا ہے خلو نفسن لاجی فتن موت ہر شخص یہ آیت پڑھتا ہے لیکن دور نہیں کرتا کہ حقیقت موت کیا ہے میں آپ پہ ایک مثال دے دوں کہ اگر تمہارے پاس کوئی اینٹ ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیوار بنانا ہے تو اینٹوں پر رکھتے جائے تو دیوار بن جائے گی مگر ہوا چلے گی تو وہ دیوار گر جائے گی کوئی بچہ اسے دھکا دے دے گا وہ دیوار پھر بھی گر جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیوار مضبوط ہو جائے اور یہ دیوار نہ گرے تو تمہیں سیمنٹ اس دیوار کرنا پڑے گا تو ہم کیا کریں گے سیمنٹ لگا دیں گے اب یہ دیوار ایک بچہ نہیں بیس آدمی مل کر کے بھی گرائے لیکن پھر بھی یہ دیوار نہیں گرے گی اللہ رب العزت نے دو چیزیں لی روح اور جسم روح اور جسم دو چیزیں لی اب ان دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ ملانا چاہتا ہے روح نور ہے اور جسم خواہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو جب جمع کرنا چاہا کٹھا کرنا چاہا اور یہ اللہ رب العزت نے پروگرام بنایا کہ ان دونوں کو کٹھا کیا جائے تو روح عالی تھی جسم ادنہ تھا تو یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوئے کیونکہ روح تو عالی تھی اور جسم ادنہ تھا روح نور تھی اور جسم خواہتا روح اونچے تھی اور جسم نیچا تھا تو اس لیے یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو اور جسم کو اکٹھا کرنا چاہا تو گارہ جو بنایا وہ نفس تھا نفس کے گارے سے اللہ تعالیٰ نے روح کو اور جسم کو جوڑ دیا موت نفس کو آئے گی چنانچہ موت اب اگر آئے گی تو نہ روح مرتی ہے نہ جسم مرتا ہے موت اگر آئے گی تو کل نفس زائقت الموت نفس کو موت آئے گی اور نفس مرتا ہے چنانچہ جب آدمی مرتا ہے تو رب تعالیٰ اس میں سے نفس کو مار دیتا ہے نفس کو نکال دیتا ہے اب جب نفس نکل گیا تو روح جو آسمانی ہے آسمان کی طرف پر ازواز کر جاتی ہے روح اوپر کی طرف پر ازواز کر جاتی ہے جسم خاکی تھا تو اسے مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے جب موت آتی ہے تو موت نفس کو آتی ہے اور مرتا ہے جسم نہیں مرتا اور روح نہیں مرتا روح اوپر کو پرواز ہو جاتی ہے اور جسم کو خاک میں مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے پتہ چلا کہ موت روح کو نہ جسم کو موت آئی تو نفس کو مرنا ہے تو نفس کو اللہ نے ہر انسان میں نفس پیدا فرما آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان اللہ نے پیدا کی یا جتنی بھی جاندار شے اللہ نے پیدا کی جن میں نفس اللہ نے پیدا کیا ہے ان سب کو موت آنی ہے لہٰذا موت کی تیاری کرتے رہے ہیں